ہی گائز ایم کرشما چوہان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے بسکٹ کے کیک کی ریسیپی لائی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پر ڈے میں آپ کے لیے جو ویڈیوز لاتی ہوں ان کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہن جائیں یہ کیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کریم کا بسکٹ لیا ہے آپ کوئی بھی بسکٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بس دیان دکھئے کہ بسکٹ کریم بھالا ہونا چاہیے اور اب ہم اپنے بسکٹ کو اس میں ڈال دیں گے تو اب میں نے ان سبھی بسکٹ کو باؤر میں نکال لیا ہے تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مکسی کے جار میں ڈالیں گے تو اب میں نے ان سبھی بسکٹ کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو اب ہم ان سبھی کو مکسی میں ڈالیں گے اور اس میں ہم دو چمچ شگر ایڈ کریں گے ہم نے اسے مکسی میں پیس لیا ہے اور ہمارا بسکٹ کا پاوڈر تیار ہے تو اب ہم اسے ایک باؤر میں نکال لیں گے تو اب ہم نے اسے باؤر میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب ریفائنڈ آئل ڈالیں گے اور ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایٹ کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تیر ڈالنے سے ہمارا جو کیک بنے گا وہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گا آپ چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا تھوڑا ملک ڈالتے ہوئے اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے تو اب ہمارا یہ جو پاؤڈر ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلزنٹینسی ایسی ہے اب ہماری ایک کریم تیا ہے تو اب ہم اسے پروپر دو منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے تو ہمارا جو کریم ہے وہ ریسٹ کر رہی ہے تب تک ہم جس میں ہمیں کیک بنانا ہے اس کو ریڈی کر لیتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اسے اچھے سے گریز کر لیں گے ہم نے اسے پروپر تیل لگا لیا ہے اس کے کناروں پر اور اندر کی طرف تو اب ہم اس میں اپنی یہ جو کریم ہے وہ ایڈ کریں گے تو اب میں نے اس باؤل میں اپنی کریم نکال لیا ہے اور اب ہم اسے دو منٹ کے لئے ریسٹ پر رکھیں گے ہم نے کوکڑ جڑا دیا اور کوکڑ کے اندر میں نے آم پر نمک ڈالا ہے اور اب ہم اس میں اپنا سٹینڈ رکھیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے ہم پری ہیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس اپنا جو مکشن وہ اس میں رکھ کے اور ہم اسے بیک کریں گے آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جب کوکڑ میں رکھیں تو آپ کو کوکڑ کے ڈکل کی وسل نکال لیا ہے تو اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ڈککا رکھ دیں گے تو اب ہمارے اس بیٹر کو رکھے ہوئے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں اپنا اینو ایڈ کریں گے میں نے اس فلیور کا اینو ایڈ گیا آپ چاہے گرین فلیور والا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں آدھے چمچ کے برابر اینو ایڈ کریں گے اور اس میں میں اوپر سے تھوڑا سا پانیا دود ایڈ کر رہی ہوں اور آپ کو اسے ہلکے ہاتھ سے ملانا ہے تاکہ اینو کی جو لنس ہے وہ نہ رہے اس میں آپ کو اس میں پہلے اینو ڈال کے نہیں رکھنا ہے نہیں تو ہمارا جو کیک ہے وہ فولے گا نہیں اس بات کا آپ کو یہاں رکھنا ہے اب ہمارا یہ مکس ہو گیا ہے تو اب ہمارے اسے پری ہیٹ ہوتے ہوئے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنا یہ جو باؤل ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے آپ کو کوککر کی وشل نکال نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھیں تو اب ہمارے کیک کو بیک ہوتے ہوئے بارہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ایک باری سے اوپن کر کے دیکھیں گے کی یہ پکا ہے یا نہیں تو اب ہم اس کیک پہ چکو ڈال کے دیکھتے ہیں ہمارا کیک کلین بارہ آ رہا ہے چکو لیکن تھوڑا سا بی بھی اس میں چپک رہا ہے مطلب اسے دو سے تین منٹ پکانے کی اور ضرورت ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا گانش کرنے کے لئے اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر دوں گے میں اس میں آپ اپنی پسند آنسار اس میں پہلے بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تو اب ہمارے اس کو پکتے ہوئے پروپر پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تو اب ہم اس کو چککو سے دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہ بن کر تیار ہے تو اب ہم اسے بارہ نکال لیں گے ہمارا کیک تھنڈا ہو رہا تب تک ہم اپنے کے کو گانش کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جیمز لیا اس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لوں گے تاکہ جب ہم اسے گانش کریں تو ہمارا کیک بہت زیادہ اچھا دیکھیں یہ ہے اوپچنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسے ایوویڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جیمز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور میں نے ایک دیری ملک cozplayer اس کو میں نے گانش کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک ایک ف besonders بسکٹ لیا ہے اس کی کریم نکال کر میں نے اس کو میں لیا تھا اس کے بعد کو ہلک active قرار دیا ہے میں نے اب 3rd start پہ لیا روخ اس میںوڑ کیا ہوتی سوڑ گانش کرتے ہیں یہاں دیا ہے اسے کنی لوڑ بھٹائے bez۷ اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے ہی۔ یہاں ست چیجیں von ٹکڑھ لیا ہے کے پہنچ پہلے اس کے پہلے چھوڑا لیں گے تو اب ہم اپنا یہ جو کے پہلے نکال لیا اور اس کے کناروں کو ہم پہلے چھوڑا لیں گے تو اب ہم اپنا یہ جو کے پہلے یہ نکال لیا اور اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا کے پہلے اسپونجی ہوں اور سمودھ بنایا اور اب ہم اس کے اوپر اس کو ڈیکوریٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ جو یہ کریم لی تھی بسکٹس کی وہ ایڈ کروں گے میں سب سے پہلے اس پہ اب ہم اس میں اپنے کٹے ہوئے کاجو ایڈ کریں گے اب ہم اس میں اپنی جیم سے ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں اپنی کٹی ہوئی ڈیری میلکے ایڈ کریں گے اور ہمارا یہ کیک بلکل باہر جیسا کیک بن کر تیار ہے اور ہمارے یہ کیک کھانے کے لیے تیار ہے